اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹاگئے سے ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے دوستوں کا شکریہ ان کے کومنٹس ان کو اپنا ویڈیوز کو لائک کرنے کا شکریہ کل ہم نے مسلم فیملی لا سٹیڈی کر رہے تھے کل ہم نے مسلم فیملی لا آرڈینس نائنٹی سکسٹی پر سٹیڈی کمپلیٹ کل ہمارا ہو چکا تھا تو آج ہم میں نے سوچا ہے کہ آج ہم تا گارڈین اینڈ بارڈ ایکٹ شروع کریں یہ کافی لمبا ہے اس کے تھرٹی آئی تنگ سرٹی پلس سیکشن ہے تھرٹی فور ہنے چاہیے پھر پر دیکھ رہتے ہیں سرٹی فور سوڑی تنگ آئی ہے پورٹی فورٹی بان یہ ہم آئے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تھری ڈی ایٹ میں تو آج ہم اس کا چیپٹر فرس پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ مارد اگزود میں کب آیا جاری ہے یہ لاکب بنا ٹونٹی فرس مارچ ایٹین نائنٹی ایٹین نائنٹی چیپٹر ون کیا کہتا ہے پریمیری سیکشن ون ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کومنسمنٹ اس ایکٹ میں بھی کارڈ دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی اس ایکٹ کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی کا نام دیا جائے گا نام دیا گیا ہے کلاس ٹھو کہتی ہے ایٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان یہ پھور پاکستان میں نافر امنگ ہے کلاس ٹھو کہتی ہے ایٹین نائنٹی یہ فرس ٹی آف جلائی کو کام ان ٹو فورس ہوا تھا بنا ایٹی ساب مارچ کو تھا لیکن فورس فرس ٹی آف جلائی ایٹین نائنٹی کو ہوا تھا سیکشن ٹو ہے یہ ریپیلڈ ہو چکا ہے امیٹڈ ہو چکا ہے سیکشن ٹ 3 ہے لیکن ک preserving کرنکempl EQ چارتی چھو چارتی خی جہاں جس کی جورسٹکشن بنتی ہوگی وہ اس کو کن سکتی ہے اور جو مطلقہ ہائی کٹ ہوگی وہ اس کو سن سکتی ہے اس کو دھیل کر سکتی ہے کلاس فور ڈیفنیشن کلاس ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھ لیتے ہیں ڈیفنیشن کلاس ون کہتی ہے مائنر مائنر وہ ہوگا جو اٹھارہ سال سے کا میرشکہ ہوگا ٹھیک ہے کلاس کو کہتی ہے گارڈین گارڈین وہ ہوتا ہے جو کسی مائنر کی براپٹی کا گارڈین بننا چاہے وہ ریل فادر بھی ہو سکتا ہے کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے مدر بھی ہو سکتی ہے ان کے سے اگر فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اگر کوئی بھی نہیں اس کا گارڈین ہوگا تو ڈی سی او یا کوئی بھی سرکاری آفیسر کے پاس استیار آتے ہیں کہ وہ ان کے گارڈین بن سکتے ہیں حکومت سٹیٹ ان کے گارڈین بن سکتی ہے کلاس ہی نہیں کہتی ہے وارڈ وارڈ میرز مائنر فار ہوس پرسن اور پراپٹی اور بوز تیار ایس گارڈین وارڈ بھی ایک کلاس کا یعنی کہ ایک شخص ہے جو مائنر کی پراپٹی کا اور مائنر دونوں کا گارڈین ہوتا ہے نمبر فور ڈیسٹر کورڈ ڈیسٹر کورڈ میرز آسائن ڈا ایکسپریشن اندہ کوڈ آف سیول پروسیجر نائنٹی درو ایٹ ایکٹ فائیب آف نائنٹی درو ایٹ اند انکلیوڈ آئی گوڈین ایکسسائیز آف ایس آرڈیو لیجر سیول جورسٹیگنیز کے پاس سیول جورسٹرکشن ہوگی کلاس فائیو کہتی ہے کورڈ میرز کورڈ کہتے ہیں ڈیسٹر کورڈ کو جس کے پاس جورسٹرکشن اور اکتیارات ہوتے ہیں گارڈین وارڈ اکت کے تحادے ہیں ڈیسٹرکشن تھ Tortنکھے لئے ری tick کو اپوائنٹ پروینچل گورنمنٹ کرتی جو کہ افیشل گذٹ میں پہلے پبلش کرتی ہے پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آج ہمارا نمبر ایٹ ہے جیفنیشن کلاس کی ایٹ کلاس پرسکرائیڈ پرسکرائیڈ مین بائی رولز میٹ بائی دہائی کورٹ انڈر دی سیکٹ اس ایکٹ کے تحت جو کس بھی بتا دیا گیا ہے وہ اسے تو رول کے تحت ہوگا دے جی اب تک کے لئے ہمارا دیفنیشن کلاس کی گارڈین گارڈ ایکٹ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ کل سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کا سیکشن فور اے پاور ٹو کنفر جورسٹکشن اور سابوائنٹ جوڈیشیر افیسر اینڈ ٹرانسفر پرسیڈنگ دو ساچ افیسر کے کون سے کیس کی ندالتوں میں کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتے ہیں اور کون سے معاملات کی طریقے سے آگے کورٹوں میں چلیں گے یعنی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جوئے اللہ حافظ سین کی طرف سے امم جی جوئے کی طرف سے میری طرف سے آپ ساب دوستوں کو اسلام علیکم پاکستان جندا با